اسمیل الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں ابھی نا موبائل ایک سائٹ پر رکھتوں میں یہ فائل پکڑی ہوئی تھی میں نے ہاتھ میں کیونکہ آج کچھ بھائی مجھے میسج کر کے پوچھ رکھے تھے اس مسئلے کے اوپر بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا اس کا حال بتا دیں بھائی اس کا حال بتا دیں میں آپ کو ایک میسج بھی ساتھ میں سنال دو ایک بھائی کا یقینن بات ہے میں آپ کو گرنٹی سے یہاں بول سکتا ہوں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں انشاءاللہ اس سے پہلے آپ نے کسی یوٹیوب یعنی کہ اگر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی ہوگا اس مسئلے کے اوپر تو میرے ہی چینل کے اوپر ریکھی ہوگی میں ساتھ میں لائی ثبوت پروف دکھا کر بات کروں گا اور الحمدللہ میں ابھی تک میرے حساب سے ہزاروں کے حساب سے بول رہے ہیں آپ الحمدللہ اس مسئلے کے اوپر ہم باتشیت کر چکے ہیں تمام بھائیوں کے ساتھ دی لیں وغیرہ جو بھی ہیں یعنی کہ یہ پیپر والا وغیرہ والا معاملہ ہے اور جو بھی یہ صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں ای نمبر کا ایشو الحمدللہ کے لیے روچک ہے کچھ ویزر ویزر کو لے کر یعنی کہ فیملی ویزر ہوتے ہیں اور جو خاتمہ کے ویزر ہیں ان کو منزلیہ آملہ منزلیہ کے ویزر خاتمہ کے ویزر ان کے ویزر کا ایشو ابھی باغی ہے باغی الحمدللہ کے لیے روچک ہے آنے والے کچھ دنوں تک ان کا ایشو بھی کلیر ہو جائے گا سائے خاص آمل منزلی وغیرہ والے بھائی الحمدللہ ویزر لے رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کے ان کو مشکل نہیں ہو رہی ہے میسیج پہلے آپ کو سنا دوں پھر آگے بعد کر لیتے ہیں پاسپورٹ بھی ان لوگوں نے واپسی کر دیا کوئی امجنشن بھی نہیں لگا ہے ٹھیک ہے جی پاسپورٹ واپس آ چکا ہے کوئی اوجیکشن نہیں لگایا ہے اور ویزر ہٹ گیا ہے یعنی کہ ویزر ان لوگوں نے سٹیمپ نہیں کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ساتھ میں کچھ پکچر بھی دکھاتا جاؤں گا آپ پکچر بھی دیکھ لیں پکچر کے اوپر مرحل لکھا ہوا ہے اب بھی بسرہ یہ چل گیا ہے یہ ویزے ای نمبر وغیرہ کا ایشو کلیر ہو چکا لیکن ابھی یہ بیسے کچھ بھائیوں کے ویزے واپس آ رکھے ہیں ویزے واپس کیوں آ رکھے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتا دوں وہ تمام دوست اخباب جو فرس ٹیم سعودی ریبیا جا رکھے ہیں ٹھیک ہے وہ ویڈیو یہی پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں ان کے اتنے کام کی ویڈیو نہیں ہے ہاں آنے والے وقت میں اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر آپ کے یہ ویڈیو کام کی ہوگی ورنہ ابھی آپ بھائیوں کے یہ ویڈیو کام کی نہیں ہے یہ ان تمام دوستوں کی کام کے لیے ہے جو سعودی ریبیا میں پہلے رہ چکے ہیں دوبارہ ویزے لے کر جا رکھے ہیں یا سعودی ریبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان جا رکھے ہیں یہ مثال کا طور پر اکام ایکسپائر ہے سفارہ سے جا رکھے ہیں حروب ہے آؤٹ بس بنا کر جا رکھے ہیں جیل کے رستے جا رکھے ہیں یا کفیل سے بھاک کریں کسی بھی اور طریقے سفاکستان جا رکھے ہیں تو اس صورت میں جب آپ دوبارہ نیو ویزے لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں لازم درکار ہوں گی اچھا لازم سے مراد یہ ہے جی سب سے بہر تو آپ کو ایک چیز یہاں پر نکال کر دکھا دوں میں مختلف ویڈیو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس کو بولتے ہیں جی تقریر تحقیق شکسیہ مقین ٹھیک ہے جوازت خروج کا پیپر بھی اسے بولتے ہیں بھائی یہ لازم ہوتا ہے وہاں سے آنے کے ٹائم نکلوا لیں یا آپ نے نہیں نکلوایا ہوا ہے تو ویزہ لینے سے پہلے آپ نے یہ لازم نکلوانا ہے ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ویڈیو میں دکھاتا جاؤں گا آپ اس کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن آپ چاہتے ہو تو تو مجھ سے رفتہ کر سکتے ہیں یہ پیپر بھائی آپ کی ویزہ لگوائی کے لیے یہاں یعنی کہ جب آپ پاکستان میں ہوں گے تو جب آپ نے ویزہ نیو لینا ہے ویزہ امبیسی میں لگنے کے لیے بھیجنا ہے تو اس ٹائم یہ پیپر آپ کے کام آئے گا لازم یہ کنفرم بات ہے ورنہ امبیسی سے ویزہ آپ کا واپس آئے گا اگر ساتھ میں آپ نے یہ پیپر نہ بھیجا ہوا تو اچھا اس کے بعد آپ نے جو سفری معاملات والے بھائی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی آپ فلاں 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 یہ یہ مسئلہ ہیں ان صورتوں میں اگر سعودی بھیج سے آتے ہیں تو اس صورت میں دوبارہ اپنے ویزہ لینا ہے ابھی یہ بھائی صاحب نے ایسا ہی مسئلہ بنایا ہے یعنی کہ ویزہ پہلے سعودی میں رہ چکے جب بھی دوبارہ ویزہ بیج رہی ہیں ویزہ واپس آ رہا ہے اچھا پچھر آپ کو ساتھ میں میں ابھی بھی کوئی دکھار کھو جس کے اوپر مرخل لکھا ہوا ہے یعنی کہ ویزہ کا ای نمبر نکلایا پیسے بھی لگ گیا ویزہ بھی لے لیا پاکستان میں فنگر کے اوپر میڈیکل کے اوپر یہ وہ سارے پیسے بھی لگا دیئے اب ایسی میں ویزہ بھی ایڈیا بھی دیتا سٹیمپ ہو کے آئے گا ٹکل لیں گے اور جائیں گے سفر کریں گے کچھ بھائیوں کے اس کیسز میں بھائی ویزہ سٹیمپ بھی ہو جاتے ہیں ویڈیو آپ کو چلا کر ایک دکھا رکھا ہوں میں یہ دمام ائرپورٹ کی ہے وہاں ایک روم میں بٹھایا ہوا ان کو کن کو یہ جن کے ویزہ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے سٹیمپ ہو جاتے ہیں اور وہ سٹیمپ ہو گیا ویزہ ٹکل لی سفر کیا لیکن ائرپورٹ کے اوپر جس ایمیگریشن میں ہمارے فنگر ہوتے ہیں وہاں پر روک لی ہے بھائی کیا ہے جی آپ کا مسئلہ شو ہو رہا ہے جی آپ کے اوپر یہاں پر پبندی ہے انٹرنگ کو لے کر یعنی کہ آپ سعودیہ میں انٹرنگ نہیں ہو سکتے لہٰذا ان کو الہیدہ روم میں بٹھا دی جاتا ہے وہی پر ان کو پانچ دس یا سوری ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے بٹھا کر اس کے بعد اسی فلائٹ سے انہوں نے وہ آئے ہوئے تھے واپس اسی فلائٹ سے ان کو واپس پاکستان یا جس کے جسی بھی کنٹری کے ان کو بے دی جاتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ امبیسی سے ویزا سٹیمپنی ہوتا ہے امبیسی سے مرحل لکھ کیا جاتا ہے وہ آپ نے کرنا کہا دیکھیں میں یہ بولتا ہوں ہم نے چار لکھ اگر میں پاکستانی روپے کے حساب سے ویزے کے اس وقت ریٹ ہوتا ہوں تو چار لکھ پلس میں ہی تمام ویزے اس وقت ہیں بھائی بان ساتھ آٹھ نونو لاکھ تک روپے لگا رہے ہیں بندے ویزے کے لیے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے تو بھائی میں بولتا ہوں کہ اچھا ویزا اگر ساتھ آٹھ لاکھ میں بھی مل جائے تو مہنگا نہیں ہے بہرحال جی اگر بندے پیسے لگا رہے ہیں ویزوں کے اوپر تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ بن گیا ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا تو پھر تو بھائی پان ساتھ آٹھ لاکھ روپے جتنا آپ نے لگایا ہوگا وہ بھی زائع اور اوپر سے بستی پروگرام ملک سے ہے بندہ وہاں سے واپس ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو پیپر ابھی اٹھکا رہا ہوں میں دیکھ رہے ہیں جی اسے بولتے ہیں جی مطار پیپر یعنی کہ مرحل پیپر ٹھیک ہے یہ پیپر آپ نے اپنا سفر کرنے سے پہلے یعنی کہ سعودی ریبیہ کا ویزا لینے سے پہلے بول رہے ہیں آپ یہ ویزا لے لیا ہے تو ابھی بھی چکر وانا ہے نو ٹینشن یہ پیپر آپ نے ضرور چکر وانا ہے اس سے یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ ابھی سعودی ریبیہ میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں جی بھائی یہ پیپر اگر کلیر آپ کا نو ٹینشن ویزا لیجے گا ٹکل لیجے گا سفر کر جیے گا کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہونے والی آپ کو اگر خدا نہ خواستہ اس پیپر میں کوئی مشکل ہوئی تو پھر بھائی آپ کو ائرپورٹ کے اوپر وہ لازم روکیں گے یا امبیسی صاحب کا ویزا رجیکٹ ہوگا اور لاکھ روپے کا نقصان ہے تو ابھی جن بھائیوں کے امبیسی سے ویزے واپس آ رکھے ہیں ان میں بہت سے بھائیوں کی ریزن بھی یہی ہے بھائی کہ آپ نے کیا یہ دونوں پیپر نکلوائے ہوئے ہیں اگر آپ پہلے سعودی ریمبرہ چکے ہیں جو فرس ٹیم جا رہے ہیں وہ تو ٹیکٹ سفر کر رہے ہیں ان کو تو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے مزید اس کے مطالق کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن لینی ہو تو ورس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا آپ اس کے اوپر راب دکھا لیجے